تو اٹھارہ انیس میں اترک دیش دیش کا سب سے ادھک ایکسپورٹ کرنے والا راجیہ بنا اور جس میں ہمارا جو پردیشت تھا وہ دیش کے اندر اٹھائیو دسملہ آٹھ پیسدی سے ادھک تھا اس میں ایم ایس ایمی سیکٹر کی بڑی مونکہ تھی اور خاص طور پر جب ون ڈسٹک ون ٹوڈٹ کی سوزنہ کو انہوں کو انہوں نے لاغو کیا اس کے پروت ساہن کے لئے اس کی پیکیزنگ اس کی ڈیزائننگ اس کی برانڈنگ اور اس کو پرموٹ کرنے کے لئے جو یوجنائی ہم لوگوں نے پردیش کے اندر لاغو کی اس کے پیار پک پرباو دیکھنے کو ملے میں سیکٹر سے ٹڑے ہوئے الگ لگ جگہ کے ادھیمیوں کے ساتھ میں نے سوئیم بھی بیٹھے کے کی تھی اور میں نے اس بات کو دیکھا کہ لوگوں میں ایک اتصا ہے لوگ کارے کرنا چاہتے ہیں نویس اگر روجگار شرک نہ ہو تو پھر عام جنگ کا جڑا اس کے ساتھ نہیں ہو پا تھا اور خاص طور پر اتر قدیش کی دستے جس بات کو لے کر کے آج یہاں پر کہ ایم ایس ایمی گروت ہنجن آف یوپیز اکانومی کہ جس پکس کو لے کر کے آپ لوگوں نے آج یہاں پر اپنا یہاں کارے سالہ ایجیت کی ہے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی ایک ایک ایمی گروت ہنجن کی روپ میں افتر بردیس تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ایم ایس ایس ایکٹر کی جو آج بھی پراسل بکتا ہے وہ آج کی پرپیکس میں اتنان تو مہترپونڈ اس لیے بھی ہے آپ سب کو یاد ہوگا جب فروری دوہجار اٹھارہ میں ہماری سرکار نے پہلا انویسٹر سمیٹ کا ایوجن یہاں لگنوں میں ایوجیت کیا تھا انویسٹر سمیٹ میں پردان منطری جی نے دیش کے اندر دو دیفنس منٹ لیکچرنگ پوریڈور کی بہنچنا کی تھی اس میں سے ایک اترپردیس کے لیے بھا اترپردیس تیجی کے ساتھ اس چھیتر میں آگے بڑھ رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے جو چھے دوڑ اس کے لیے چندیت کیے ان کو گیندیت کرتے ہوئے اپنا ایک لینڈ بینگ بنانا اس سے سمدھت اپنے پالسی کو ہم لوگوں نے پہلے سے ہی پالسی بنا کر کے اس کو کرمپت جنگ سے آگے بڑھانے کی پرکریا کہ جس ادھیان کو آگے بڑھایا ہے میرا نمان ہے پیاغامی کچھ سمیے کے دوران ہم لوگ ڈیفینس مینفیکسرین پوریڈور میں بیس ہجار کروڑوں پے سے ادھک کے نویز کو پردیس کے اندر آمنٹک کرنے میں سفل ہوں گے اور اس میں ڈھائی لاکھ سے ادھک جنو جوانوں کو روزکار اور نوکری کی سمبھاونا ہی جہاں بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس مینفیکسرین پوریڈور سے جڑے ہوئے جو دیم ہوں گے ان کے ساتھ ایم ایس ایمی کی بہت بڑی بھونکہ ہونے جا رہی ہے کیونکہ بھارت سرکار کے رقصہ اندرالے نے ان سب ہی ادھپاتوں کو پہلے سے ہی اس کی کاتیگری تیہ کرنی ہے کہ کس سیکٹر کے دوران کون سے بنائی دا سکتے اور کس کس اس میں لوگ اپنا نویز کر سکتے ہیں اور اس ٹیٹر میں میں چاہوں گا کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے دوسرا اتر قدیس پہلے سے ہی اس سیکٹر میں بہت اچھا کام کر رہا ہے ہم لوگوں کو جب دیکھنے کو ملا مراد آباد میں پیتل کے کاروباری تھوڑی پروتسان کی عوصیت آتی وہ لوگ آ جہاں پر کارے کر رہے ہیں علیگر میں آپ جائیے ہارڈ ویئر کا پورے دیش کا سب سے اچھا کارے آپ کو علیگر میں دیکھنے کو ملے گا گلاس کے آئٹم آپ پھر روجاوات میں جا کے دیکھیں آپ کو کالیم کے لئے جانا ہے تو دیش کے اندر کالین ایکسپورٹ کی آنہیس سنبھامنا اکترنویس کے بھدوئی میں موجود ہے الگ الگ سیکٹر میں پچھتر جنپت ہیں پچھتر کے پچھتر جنپت میں کسی نہ کسی اتبات کے ساتھ جوڑ کر کے ہم نے اس کے لئے اپنی پالسی کے اندر کر اس پرکار کے پروتسان کی بیوستہ بھی دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کم پوجی میں زیادہ روجگار اور بینا کسی رسک کے اس کارکرم کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے اور اس چھتر میں پہلے سے ہی بہت ساری یوزنائی بھارت سرکار کی ہے کہ اور ان یوزناؤں پر کینڈر پردیس سرکار کے دورہ پروتسان سے جڑی بھی ان یوزناؤں کو فوکس کرتے ہوئے سمیہ سمیہ پر ڈسٹیپ لیول بینکرز کمیٹی کے ساتھ اسٹیٹ لیول بینکرز کمیٹی کے ساتھ ہمارے آدھیکاریگر تو بیٹھک کرتے ہی ہیں لیکن اس چھتر کو پروتسانی کرنے والے اسٹیٹ جیسی سنسائن بھی اگر اس چھتر میں آگے آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے چائیوہ پردان مطری مدرا یوزنہ ہو سٹینڈپ کی یوزنہ ہو سٹارٹ اپ کی یوزنہ ہو پردان مطری سوروزگار کی یوزنہ ہو پردیس کے اندر بکھے ملکری روزگار سے جڑی بھی یوزنائیں ہو یا پھر اسٹیٹ کے اندر ہم لوگوں نے سویم بھی سٹارٹ اپ کے لیے بھی اور انیا اس سیکٹر میں کارے کرنے والے چاہے وہاں ون ڈسٹیٹ ون پروڈکٹ کے لیے بھی الگ سے بھی ہم لوگوں نے اپنے بجٹ میں بھی دنگاشی کی بھیوستہ کی سڑوی کے ساتھ ہم لوگوں نے جو اپنے کاری یوزنہ کو آگے بڑھایا ہے وہاں بھی ایک مہتفکون پحل ہے ساتھ ساتھ پرمپراغت روپ سے بہت سارے ایسے کاروبار بھارت کے اندر پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ پرمپراغت تھے پستینی تھے ان کو پروڈسہان کرنے کا کبھی پریاس نہیں ہوا ہم نے ایسے بارہ پندرہ چھتر چندیت کیے اس چھتر میں ان کے ایک مستر ٹریننگ کے بعد انہیں ٹولکٹ اپلند کرانا انہیں بینکوں کے ساتھ جوڑ کر کے بیتیہ سمسطہوں کے ساتھ جوڑ کر کے ان کے پروڈسہان کرنے کی بھی کاروائی پرارم کی اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ بگر دو ورس کے دوران ہماری سرکار پردیس کے اندر ایم ایس اینی سیکٹر کی جو بیمین الگ 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 اس کے فوکس سیکٹر ہیں چودہ لاکھ سے دن لوگوں کو روزگار دینے میں ہم نے اس کے مادنے سے سفلتا پرابت کی اور آگے بھی اس میں بیعبک سمحانائے ہیں مجھے لگتا کہ ہمیں ایک سکاراتمک رکھ اپنا کر کے کر ہم اس لساں میں جائیں تو دیس کے اندر جو ایک بہتر واتارن بنا ہے اس کو ہم لوگ بڑی مادتبا میں آگے بڑھا کر کے اپنے یواؤں کی پورچہ کا اپیوگ آدھنی پردھان منتری جی کے فائیٹ ٹیلین ایکانومی کی لگسے کو پرابت کرنے میں جس کے ایک چھتر کی بڑی گومی کا ہو سکتی ہے وہاں ایم ایس ایمی سیکٹر ہے اور ایم ایس ایمی کے چھتر میں چونکہ یہ کاریت پہلے سے ہی لوگوں کے گھروں میں گاؤں میں ایک بہت سیمک اور چھوٹے چھتر میں ہوتا رہا ہے اگر اس کی کلسٹر کو اور اچھے ڈنگ سے نئی دیجائن کے ساتھ نئی ٹکنالوجی کے ساتھ نئی بیوستہ کے ساتھ اگر ہم لاغو کر سکیں تو مجھے رکھتا ہے کہ کافی بڑی مادترہ میں ہوں روزکار دینے میں بھی سفر ہو سکتے ہیں اور یہاں چھتر دیس جنگ پر بیابک نویز کی ان سنبھامنا کو آگے بڑھانے میں بھی بڑی بھونکہ کا نیروہن کر سکتا ہے میں ایس اچین کی طورہ آئیو جی تاج کے سکاری سالہ کے لئے ایس اچین کے سبھی پدادی کاریوں کو ہرتے سے دھنیوان دیتا ہوں بارت سرکار کے ایم ایس ایمی کے راجی منتری سے پرتاکچن سارنگی جی آتے ہیں یہاں پر اپنے پردیس میں آئے ہیں ان کا پورا جیون سادگی پون جیون ہے سماج کو سمرپی جیون ہے اوڑی سا کے ایک چھوٹی سے کسوے سے انہوں نے اپنی سیوہ کی سروات کی ہے اور آج بارت سرکار میں منتری پت کی روپ میں دیس کی اور دیس کی بھی سیوہ کر رہے ہیں آج جو اپنے پردیس میں میں ان کا بھی امندن کرتا ہوں آج